اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامین کرام آج کیسے ویڈیو میں سورہ اخلاص کے بارے میں گفتگو کریں گے سورہ اخلاص کیا ہے جسے ہم اور آپ بلہو اگواہ احد کے نام سے جانتے ہیں سورہ اخلاص ایک قول کے مطابق مکی ہے اور ایک قول کے مطابق مدنی ہے سورہ اخلاص میں ایک رکو اور چار آیتیں ہیں حدیث مبارک میں اس سورے کی بہت پذیلتیں وارد ہوئی ہیں حضرت عبدالسعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم میں سے کوئی اس سے آجز ہے کہ وہ رات میں قرآن شریف کا اتحائی حصہ پڑھ لے صحابہ اکرام کو یہ بات بہت مشکل معلوم ہوئی انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے قون ہے جس کی طاقت رکھتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ اخلاص تہائی قرآن کے برابر ہے یہ بخاری شریف کی حریص ہے عیشہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو لشکر میں روانہ کیا وہ اپنے ساتھیوں میں نماز پڑھاتے تھے سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ اخلاص پڑھتے تھے جب لشکر واپس آیا تو لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ذکر کی تو آپ نے فرمایا اس سے پوچھو کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو جب لوگوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ سورہ رحمان کی صفت ہے اسی وجہ سے میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے بتا دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اسے محبت فرماتا ہے تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ سورہ اخلاص پڑھیں سورہ اخلاص کی تلاوتیں کیا کریں اور اس سورہ اخلاص کی شانِ نزول یہ ہے کہ کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت کے متعلق طرح طرح کے سوال کی کوئی کہتا تھا اللہ تعالیٰ کا نصب کیا ہے کوئی کہتا تھا وہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے یا لوہے کا ہے یا لکڑی کا ہے کس چیز کا ہے کسی نے کہا وہ کیا کھاتا ہے کسی نے کہا وہ کیا پیتا ہے ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی اور اپنی ذات و صفات بیان فرما کر معرفت کی راہ واضح کی اور جاہلانہ خیالات کی تاریخیوں کو جن میں وہ لوگ گرفتار تھے اپنی ذات و صفات کے انوار کے انوار کے بیان سے محب فرما دیا اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے بل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفواً احد محب فرماتا ہے